تو سا نبی دین آموس نارگتاریاں کر کے پیسے ملٹ دے ہو قومہ کھڑو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے رب سب سے بڑا غیور ہے حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب پہ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو کھوویچ سوٹے ہیں نا تے کافلہ آگیا انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کووے دے بار آگیا کالو یا بشرا حاضہ غلام وہ کہنے لگے وہ کتنی خوشخبری آئی بات ہے اے تے بچہ خوبصورت نکڑ آیا بھائی پھر نصدے آئے انہیں کہے تا ساڑھا بجے ہویا غلام ہیں انہیں کہا ان کی پروگرام ہیں انہیں کہا وشراو بسمن بخسندرائے ممادودا وقانو فی من الزاہدین انہیں کہے اسی یہ غلام بیچنے ہیں نصندی بڑی بیڑی عادت ہے چاند کھوٹے درم ہی دے دے ہو اسی یہ غلام بیچنے ہیں جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصرچ اے علماء کم از کم چھ مہینے جمعہ پڑھا سک دیں سورہ یوسف دے ہوتے تسی کیوں نہ ہو پڑھا دے جمعہ سورہ یوسف پڑھ کے دس ہو کامنو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پہ یہ بازارچ رب ست سال قاتلے آیا مصرچ ست سال قاتلی آگئی دو دو پیندہ بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیرنچ دو دو پیندہ بچہ بھی جدو بھاپے ویچ کے نہیں سننا گئے اس وقت تا رب قاتل نہیں اٹھایا رب اپنے نبیان دی عزت دے بارے اتنا غیورے وہ تو جناب یوسف ہیں اور امام الامبیاء کی بات تو ہے ایرانی اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا اسے زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھا نشان حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے مشرقین مکہ نے آپ نو سولیو تے بدھیا پہلے سولیو تے بن کے نا پھر انہ پورے عرب نو بلایا انہ کیا امام الامبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا جنہوں نے جنہوں نقصان پہنچایا ایک غلام قابو آگیا خبیب بن عدی اسی نو بند دیتا ہے سولیو تے آو تے تلوارا تے نیزے لیاو تے چھرے لیاو تے چاکو لیاو تے تیر لیاو ایک بندے کوڑو تسی بدلہ لبو تُسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کوڑو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نو بھویا انہ کینچیاں نو بھا کے آپ دے ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا مکہ تا حضور بہت بہت اچھ فتح ہویا آمنو یہ تھے مقام تنعیم ہیں نا مسلد ایشا اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آب دا جسم کٹ رہے سن اور دوروں ہٹ کے ہٹ ہٹ کے دشانہ بن رہے سن لوہ تا نہیں سی نا خبیب بن عدی جسم تا انسان آڑا ہی سی نا دوروں ہٹ ہٹ کے انہ دے نشانہ باز دوروں ہٹ ہٹ کے آپ تے تلواران آڑا آپ تے چھوڑے لا رہے سن ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو بھے لکڑی دے چھوڑے لاندھین اینجے لا رہے سن تے آپ اینجے تختہ دار ہوتے پتے ہو ایسن تے آپ نے انہوں ویخ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تاں محفوظ رہے گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمعہی بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس دے گورنر بنے تے فاروق عاظم کو شکیطان یہاں بھئی گورنر نو مرگی دی بھی ماری ہے چار شکیطان اے علماء بیان کرو اور کیوں نو بیان کر دے تسی سیاست انہاں کیا رسول اللہ دس سال خود سیاست کی تھی ممبر دے بھی حضوری بیٹھے تخت دے بھی حضوری بیٹھے عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سندھ بزارہ بھی حضور در دین سی کیوں نہیں تسی بیان کر دے تو انہوں کمیٹیاں کہنے دیا محلی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہاں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا اور نبی نے سیاست کی تھی یہ حضور تانگل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جیڑے اس موقع تے موجود سین جی کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا بعد اچھ انہاں کلمہ پڑھ لیا انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نا تو آپ نو جدو حضرت عمر کو چار شکیتہ آئیں یا نو مرگی دی بیماری حضرت عمر نے حمز سے تو طلب کی تا میں جدو حمز دیو دودھ داخل ہوئے نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھر رونڈ لگ پئی حسن کہ اے شہر جدو جگورنر حضرت سعید بن عامر الجمہی قبر میں نو نہیں ملی میں ہوتے حاضری ضرور دیتی خالد بن ولید دی قبر دے آپ دی قبر میں نو مل گئی میں ہوتے حاضری دیتی بارال سعید بن عامر الجمہی جدو حضرت عمر کوڑا آئے نا چار شکیتہ سن انہاں مرگی دی بیماری آپ نے فرمایا تو انہاں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائپ ہوندے ہو کہ میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا اتنا بڑا ظلم ہوئے سی حضرت خبیب بن عدینہ خبیب بن عدینہ تختہ دارتے ترانہ پڑے سنا دیم لَقَدْ جَمَّا لَحْزَابُ حَوْلِ وَعَلَبُّ قَبَائِلَهُمْ وَسْتَجْمَهُ كُلَّ مَجْمَعِ وَكُلُّ مُبْدِلْ عَدَاوَتِ جَاهِدُن عَلَيَّ الْعَنِّی فِي وَسَاقِم بِمُدَيَّعِ وَكَدْ جَمَّوْا وَبْنَاهُمْ وَنِسَاهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِسْعِنْ تَوْحِيلٍ مُمَنَّعِ وَكَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَا وَحَمَلَةَ عَيْنَایَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَئِ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُو بِتَخَشْعُن وَلَا جَزَنْ إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِ وَمَا بِ حَزَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِ جب آپ جسم کٹ رہے تھا اس شیر دمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے وَمَا بِ حَزَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِ مَا تِ اس جہنم دی آگ دے شولیں کولو درنا جڑا پورا لپیٹ جلے لگی فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہو فَذُلْ لَرْشِ سَبْبَرَنِي فَرْمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی حظائر جسم جب کٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چیرے کو انہوں نے طلواریں مارینا پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کٹے آنکھوں کے اندر پھر برچے تو آخر میں ڈالینہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کٹ دیا اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی آگے اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا آخر نے پھر کی فرمایا جدو نا جسم اپنے اتھیں مارن لگ دے پھر زبان کٹنے دیکھ قریب آئے نا جدو آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے بار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ویڑے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُوا بَعْلِحِنَا اُبْتَلُوا مُسْلِمًا عَلَا يِجَمْ بِنْقَانَ لِلَّهِ مَسْرَئِي وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنَّ شَایِ وَبَارِكَ عَلَا وَسَالِشِ الْمُمَزَّئِي فرماو میری زبان کٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی فرماو سن لو مجھے تمہاری اب زبان کٹنے کے قریب آگیا ہے مجھے اس بات کی کوئی مروا نہیں تم میری زبان کٹنے لگے ہو اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا ہاں جی توجہ ہو جی فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنَّ شَایِ وَبَارِكَ عَلَا وَسَالِشِ الْمُمَزَّئِي فرمایا میرا جسم کٹ کر تم تاڑیا مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ عذیت برداشت کی ہے نا میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا ایسے کر دے گا بس یہ اسلام ہے